بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نحایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے تو آج کی ریسپی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کہنے اللہ سب کو سلامت رکھے تو آئیے پھر دیکھتے ہیں یہ میں نے سارا مثالہ آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں آج ہنڈی میں ڈالوں گی یہ جس چٹکیوں میں تیار ہو گیا بیسے تو ایک چٹکی میں نے آپ کے ساتھ نبجائی لیکن اس کے پیچھے گھنٹہ لگا تھا تو آج میں بنا رہی ہوں فش کوفت ملائی تو جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ آپ ضرور دیکھیں اور یہ تھی فش کھنٹے کے بغیر دریائی مچھلی اور یہ تھی رات کو میں نے بھی گھوکے رکھی تھی کم مس کم دو جو کپ ہوتے ہیں نا دال کچنے کی دال یہ میرے گھر مکس ہی تھی پڑی ہوئی تو جتنا ہو سکتا جب میں نے لئی تھی نا اس وقت تو میں نے کیمے کے لئے لئے تھی لیکن یہ کیمہ کمہ کوئی نہیں کرتی بات چھوٹے مٹے جو ہے نا گرینڈر کر لیتی دالیں شیلیں جو ہوتی ہیں نا وہ گلی بھی گھوئی ہوئی کر لیتی اور سوکی جو ہے نا وہ پیسٹ یہ آپ آرڈر نہیں بنا سکتی اس لئے میں نے جو لیتی تو سمجھ نہیں جیے میں نے پیسے ضائع کیے تھے پر چھوٹے مٹے جو پکیاں بنانی ہوتی ہیں جو کوئی چیز جیسے دار رات کو بھی گوئی ہو چاول بھی گوئی ہو تو وہ میں گرینڈ کر لیتی ہوں یہ دیکھ کے فش کے جو ہے نا ابھی تک فش جو ہے نا وہ تر رہی تھی تو موٹی موٹی جو تھی نا موٹی موٹی وہ میں نکال دیتی تھی جو بریق ہو جاتی تھی نا فش تو وہ اندر بس جو موٹی ہیں بوٹی ہیں تھی نا وہ موٹی رہ جاتی تھی نا گرینڈ نہیں ہوتی تھی تو پھر میں بعد میں اس پور میں پھر ڈال لیتی یہ میں نے دو کوئی ڈالے اور نکال کے میں نے گرینڈ کیے تو اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور جتنی حسبے ضرورت آپ کو چاہیے لال میرچ آپ کھاتے ہیں جس میں سارے میرے مثالیں ہیں لال میرچ ہے دڑا میرچ ہے اور میت تھی گرمسالہ دنیا سب کچھ ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی اب یہ ڈیلا ڈیلا مسالہ بنائے کیونکہ پانی کے بغیر یہ مکس نہیں کر رہی تھی تو میں نے اور کوئی چیز نہیں ڈالی نا کون فلورڈ نا یارٹا جب ڈالیں گے تو یہ جو ہے نا اندر جو نرم نہیں رہیں گے پھولیں گے نہیں اور اس کے اندر مسالہ نہیں جائے گا تو یہ میں ایسے ہی پانی کے ساتھ ہاتھ بھی گھو بھی گھو کہ نا گول نہ بھی بنے تو کوئی بات نہیں لیکن میں نے بنانے کی کوشش کی ہے آپ بھی تھوڑی سی منت کر لیں بوٹل میں ڈال کے بنائیں گے تا آپ بھی گھول گھول بن جائیں گی ہاتھ بھی گھو بھی گھو گے نا اس کو گھول گھول بنا کے اندر ڈالیں گے تو بھی بن جائے گا تھوڑی سی اس کی جو ہے نا شیف وہ تھوڑی سی قراب ہوئی تو بچے جو اساتھ کڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ماما جی آپ نے تو کرونا کے شکل کے یہ جو ہے نا کوفتے بنائے ہیں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں اب کیا کروں اب اس میں کچھ چیز اور ایڈ کروں گی تو یہ تو خراب ہو جائیں گی میں جو بتاتی ہوں وہ یہ میں صحیح صحیح کوئی میں اس میں بات جو ایڈ بھی نہیں کرتی ہوں اور فضول بات بتاتی بھی نہیں ہوں کیونکہ کسی کی چیز خراب ہو جائے ریسپی خراب ہو جائے تو وہ اہمیں بددعاویں نہ دیتے رہیں بددعائیں دیں گے تو بہت برا ہوتا ہے نا جیسے میں نے بنائے ویسے ہی میں نے دکھا دیئے جیسے میں سامنے خود کھاؤں گی ویسے ہی اب بھی اس میں کوئی ذائقہ اور کوئی چیز خراب نہیں ہوگی تو یہ آپ گول گول بنانا چاہے تو تھوڑا سی میند لگ سکتی ہے میں نے تو ہاتھ گی لے کارے کر کے نا تو اس کو تھوڑے سے گول بنانے کی کوشش کیا کیونکہ کوفتے گول ہی ہوتے ہیں یہ فش کوفتے ہیں اور چنے کی دال ہیں اس میں فش اور کوفتے جنے کی دال ہے وہ برابر برابری ہے تو یہ دیکھیں میں نے کتنے گولڈن لال جب ہو رہے ہیں ہو جائیں تو ان کو نکال لیجئے گاکیوں کے ملائی میں ہم نے پکانے بھی ہے تو یہ دیکھیں اتنے اوپر سے کرسپی تھے اور اندر سے نرم تھے یہ دیکھیں بلکل مسالہ اندر جانے والا تھا رام سکون سے اندر جو ہے نایڈ ہو جانا تھا کیونکہ ہم نے ملائی کوفتے بنانے تھے تو فیری گوڑ طریقے سے ہم نے بنائے ہیں جو آپ کو اب بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ آپ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے اور بار بار یہ فش ملائی کوفتے بنائیں گے یہ میں نے آئیل لیا ہے جو میں استعمال کرتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے پیاز کاٹے ہیں بریک بریک جلدی ہو جائیں کام کیونکہ بیپی ہوتا ہے سو رہا ہوتا ہے تو میں جلدی جلدی کام کر لیتی ہوں اتنا کام آسان نہیں ہوتا جتنا کہ ہمیں دیکھنے میں آسان لگتا ہے یہ مثالہ بنانا تو کم از کم آدھا گھنٹہ لگا تھا اور جو میری سارا دن کی جو ریسپی تھی میں نے تیار کرنے میں پورا دن جو ہے نا وہ لگا دیا تھا ایک گھنٹہ لگا تھا میں جو ہے لہسن ادرک اور سبز میرچن جو ہے نا کوٹنے شوٹنے میں یہ لال جب ہو جائے نا گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں بسم اللہ پڑھ کے یہ ادرک ایڈکار لنے ادرک نہیں تھا لہسن تھا لہسن جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے تھوڑا سا نہیں سمیل جو ہے نا کوئی کوئی نہیں کھاتا نا تو اس کو بھول لیں پھر ادرک اس میں ایڈکار لیں ادرک کوئی اتنا بھولنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا بس آپ تھوڑا سا چمچ لائیں الکا چلا رکھیں کہیں یہ نہ ہو کہ سب کا اضائقہ کڑوا ہو جائے سب جل جائیں تو اس کے بعد میں نے ٹوماتر جو ہے نا وہ تین چار تھے بڑے بڑے وہ میں نے اٹ کی کیونکہ ہم نے گریوی تھوڑا سی بنانی ہے نا تو اس کو تھوڑا سچ میں چلا لیں جب جی گل جائے نا ٹوماتر اس کے بعد جو اری مرچے نا وہ کھوٹ کے میں ڈالتی ہوں کیونکہ کھوٹ کے جو مرچے ہوتی ہیں نا ان کا اضائقہ جو نا الگ ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے یہ بسم اللہ کر کے میں نے مرچے ڈال دی ہیں جو اری مرچے ہیں کالی مرچے میں ڈالتی ہوں اور سبز اور ثابت بھی میں ڈال لیتی ہوں لال تو تھوڑا سی میں ڈالتی ڈالتی ہوں یہ میں نے نمک اس بے ضرورت جتنا ہم نمک کھا سکتے ہیں نا کھاتے ہیں اتنے ہی ہم نمک ایڈ کریں گے پھر لال مرچوں کی چھوٹی سی چمت جو ہوتی ہیں نا چائے والی وہ امنیٹیٹ سوا جو ہے نا چھوٹی ہم نے نا میچوں کی ڈال لی جس میں سارے مثالے بھی تھے سوکہ دنیا اور جو ہوتے ہیں نا سارے مثالے گرم مثالہ ہو گیا میتھی ہو گی میں خود ہی بناتی ہوں صاف کر کے وہ بس مشین سے نا گرینڈ کروا لیتی ہوں بزار سے باقی سارے مثالے جو ہوتے ہیں نا میں خود ہی صاف کرتی ہوں ہوتی سوکاتی ہوں اور کالی میرش بھی اس میں کروا لیتی ہوں کیونکہ بار بار جو چیزیں وہ ملتی بھی نہیں ہے تو بندہ جو ہے نا پرشان ہو جاتا ہے ڈونڈنے میں بس ڈیر چمج میں ڈال لیتی ہوں تو ہنڈی بہت مزے کی بن جاتی ہے یہ میرا مثالہ جو ہے بالکل ریڈی ہو چکے ہر چیز جو ہے نا وہ گھل چکی ہے تو اب بس ملائی ملائی جب میں ڈا رہی تھی نا وہ بہت ملائی کی طرح ملائی تھی لیکن اس وقت میرا کیمرہ بند ہو گیا تو یہ میں نے جو مکن کے لیے ملائی ڈال لی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے جماع کی ہوئی ہے تو وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے اتنا بال بھارکے نا ملائی کا جو ہے نا وہ ڈالا تھا اب میں صرف آپ کو دکھا رہی ہوں ملائی میں پہلے ہی اس کے اندر ایڈ کر چکی تھی جو مثالہ میں نے سمجھا کہ میرا کیمرہ آن ہے لیکن بچی نے پکڑا ہوا تھا اس نے آن کرنا وہ آن کرنا بھول گئی جب میں شکر دیکھ چکی تھی ورنہ تو میں جو کوفتے ملائی ملائی کوفتے تیار ہو جاتے پھر مجھے پتا چلنا تھا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی اس لیے پھر میں نے آپ کو بتا کے دکھا دی اب میں نے ملائی جو ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں کتنا بوائل آ رہا ہے جب تھوڑا سا بوائل آ جائے وہ پکنے لگے تو پھر آپ نے کیا کرنی تین چار ہری میرچ جو ہوتی ہے ٹیسٹ کیلکہ بہت اچھی ہوتی ہے وہ اپنے ایڈ کر دینی ہے تاکہ اس کا مزہ دوبالا ہو جائے لال میرچے تھوڑی ہیں کالی میرچے بھی ڈالی ہوئی اس لیے رانگ جو ہے نا کلر وہ وائٹ وائٹ آ رہا ہے لیکن ملائی تو وائٹ ہی ہوتی ہے نا کفتہ ملائی یہ میں کفتے فیش اور جو چنے کی دال ہے نا اس کے جو بنائی ہوئے کفتے ہیں نا وہ اس کے اندر سارے کے سارے پہلے میں نے سوچا کہ کوئی چھرہ کھلو پھر میں نے سوچا ہمسائیوں کو بھی دینا ہے نا تو سارے ہی اس کے اندر ڈال دیتی ہوں کیونکہ کوئی چیز میں مزے کی بناؤں نا تو وہ میں لازمی ایک دو گھر تو پہنچاتی پہنچاتی ہوں ٹیسٹ کے لئے بھی کوئی آتا ہے تو اس کو میں کرواتی ہوں گھر کوئی مہمان آجاتا ہے تو اس کو بھی میں روٹی تو لازمی دے دیتی ہوں کہ کھا لے شاید اپنے گھر سے کھا کے آیا ہے یا نہیں کھا کے آیا ہے تو یہ میں نے سارے کفتے جو ہیں نا ایڈ کر دیئے پھر میں اس کے اندر جو اپنے ہاتھ کے کوٹی ہوئی میرچ جو نا کالی میرچ وہ تھوڑی سی یاد کریں گے کہ اس کا مزہ جو ہوتا ہے نا بہت ہوتا ہے ذائقہ الگ ساتھ ہے تو یہ دیکھے پھر کمس کا پندرہ بیس منٹ لگے تھی ہلکی آنچ پہ ان کفتوں کو یعنی ملائی اور کفتے جو ہوتے نا مکس کی ہوئے ان کو ٹائم لگا تھا پھر میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ کے اوپر ڈھکندے دیا ڈھکندے کہ میں نے یہ پکائے اور پھر میں نے ساتھ اپنے گھر کا کام کیا جیسے کہ برطن اتنے بن جاتے ہیں تو پھر جب میں آئی دو تین دفعہ چمچے لائے جب گھی اوپر ملائی کے اندر جو ہوتا نا وہ سارا آئل جو ہوتا اوپر آ جائیں تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے کفتے تیار ہو گئے یہ دیکھیں میرے کفتے بن کے تیار ہو گئے ملائی کفتے اوپر سے بھی مزے کے لگ رہے تھے اور اندر تو جب ہم نے کھائے تو اتنے مزے کے تھے تو آئیے آپ کو میں ڈش آؤٹ کر دکھاتی ہوں ڈونگے میں ڈال کے دکھاتی ہوں کہ ان کی شکل اور ان کا رنگ روپ کیسے آیا تھا جب گھر والوں نے کھائے ہمسائیوں نے کھائے تو پھر بار بار آکے مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیسے بنائے اور ہمیں بھی ریسپی بتائیے گا تو پھر میں ان کو کہے میں نے کہا تو تھا کہ آپ میری دیکھ لیجئے گا پھر پتا نہیں ویڈیو میری دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں لیکن بار بار پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کیسے بنائے پھر میں ایک کو ایک گھنٹہ بتاتی تھی پھر دوسری آ جاتی تھی اس کو ایک گھنٹہ لگتا تھا بتانے میں تیسری پھر میں نے کئیوں کو یہ کفتے جو فیش کفتے ملائی کفتے تھے اس کو میں نے ان کو بتا 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 کہ ساری دن اور ساری رات تو بنانے میں لگ گئے اور پھر بتانے میں آدھی دن وہ گزر گیا یہ میں نے ہری میرچ ادرک اور تھوڑا سا بچا ہوا دھنیا اوپر میں نے ڈال دیا جب میں نے ڈالا تو اتنا پیارا کلر اور اس کی شکل لک ایسی آ رہی تھی کہ بندہ دل کر رہا تھا کہ ابھی کھانے لگ جائے تو آپ کی آپی نے ابھی پلیٹ اور چھمچ لی اور پھر نکالنے اور کھانے پہ مجبور ہوگی تو میں نے بھی نکالی جب ایک کوفتہ میں نے نکالی کہ خود تیسٹ کارلو یہ دیکھیں یہ میں نے کوفتہ جو ہے وہ آف کر کہ آپ کو دکھا دیا کتنا نرم ہے تو جب میں نے مزہی آ گیا اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ